اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم موجود ہیں یہاں پہ ایک کیپسیکم بیل پیپر کی کھیت میں جو ہم نے تقریباً آج سے بیس دن پہلے ٹرانسپلانٹ کی ہیں تو شملہ مرچو میں سب سے جو میجر مسئلہ آ رہا ہے نا اب ٹرانسپلانٹیشن کے بعد ٹمپریچر ہو گیا تقریباً 38 سے آباو 40 تک جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ساکنگ پیسٹ جو راست چپسنے والے کیڑے ہیں ان کا اٹیک بڑی شدت سے آ رہا ہے اور ہر ذمیدار بھائی کے جو ہیں نا پتے وہ کولیاں بننا شروع ہو گئے ہیں پتے کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو اس سے افیکٹڈ جو پودے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ماشاء اللہ جس پہ ہم سپریے کا پروگرام کروا رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کون سے سپریے کس سیچویشن میں آپ نے کرنے ہیں اس کا آپ کو ایک آورویو دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماشاء اللہ ہمارے یہ ذمیدار بھائی ہیں اور ان کے پلانٹس ماشاء اللہ دیکھیں اوپر سے یہ مرچیں بننا شروع ہو گئی ہیں یہ پھول نکالنا شروع ہو گئے ہیں اور پتے ماشاء اللہ ان کے جو ہے نا وہ کھلی ہوئے ہیں سوفٹ ہے پتہ اور پودہ اپنی روٹین کے ساتھ پھوٹ کر رہے ہیں یہ ورث دیکھ لیں پلانٹس کی ماشاء اللہ ورحال ہر پلانٹ جو ہے نا اب سکنگ پیسٹ کی وجہ سے یہ سیچویشن پیش آ رہی ہے یہ کچھ پلانٹس جو اس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں تو ابھی بھی ہم نے ان کو سپریے کی ہوئے ابھی تقریباً چھٹا دن ہے آج چھٹا دن ہے مثلاً پانچ دن ہو چکے ہیں اور ابھی اس میں تھریپس ہمیں نظر آیا ہے تھریپس ذرا ویزیبل نہیں ہوتا تو اور سے دیکھنے سے نظر آتا ہے اور جو پتے سوفٹ ہوتے ہیں ان پہ وہ اٹیک کرتا ہے اور بڑی شدت سے اٹیک کرتا ہے اور ایک دن بھی اس کا ایٹیل لیول جو معاشی حد ہوتی ہے شملہ میرچ میں وہ ایک سے دو ہوتی ہے ایک سے دو مثلاً کہ آپ کو اگر مل گئے ہیں تو آپ اس کو سپریے واجب ہوگی ہے سپریے کریں ہر صورت میں تو اگر آپ کی بہت زیادہ شدت کا اٹیک ہے تو اس میں آپ بائر کا اوبرون یا جو پائیریٹ ہے کلورفینہ پائیر وہ یوز کریں وہ بہترین کنٹرول کرتا ہے اور ایک ریڈینٹ ہے اریسٹا لائف سائنسز کی اور اگر آپ اپنے کراپ کو روٹین میں لے کے چل رہے ہیں تو تھایا مہتوکزم اور ایبا میکٹن کا مکسچر اجیٹا کے نام سے گرین لیٹ کے پریٹ فارم سے یا جس کو سول ویگو کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں سنجنٹا تو یہ کمبینیشن بہت اچھا ہے علی اکبر گروپ کا فائٹر بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو ہنڈرڈ ایمیل پر ٹینگی یا ایک سو بیس ایمیل پر ٹینگی کہ آپ سے پانچ میں چھٹے دن کیوریٹیب سپریے کرتے رہیں گے پریونٹیب لیٹ تو انشاءاللہ آپ کے پلانٹس اسی طرح کے ملیں گے کیونکہ یہ ذمہ دار بھائی یہی والا سپریے ابھی تک انہوں نے کیا ہے نہ انہوں نے پائریٹ کیا ہے نہ انہوں نے آبیرون کیا ہے تو ماشاءاللہ ان کے پلانٹس بہت اچھے گروہ کر رہے ہیں بہترین اور آگے انشاءاللہ ان کی فروٹنگ بھی ہر پودہ نکار رہے ہیں ہر پودے میں ڈوڈی نکر رہی ہے اور یہ ایک بہت پوزیٹیو سائن اور تیزمیدار کے لیے کیونکہ اس میں دن رات کی مینت ہے اپنے بچوں کی طرح انہوں نے نرسری کو سنبھال لیا ہے اور پھر ٹرانسپلانٹیشن کی ہے اور دن راتیں کی ہے آپ ان کی ہائنگ دیکھیں اس میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی گوڈی کروائی ہے کل ہی تو دیکھیں کیا انداز ہے بہت اچھے انداز سے گوڈی کی گئی ہے تو ان چیزوں میں جو چیزیں آپ سے میں نے شیئر کی ہیں اگر اس کے مطلق آپ کے ساتھ کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ لیں اور یہی والی چیزیں امپلیمنٹ کریں باقی فنجی سائیڈ کے حوالے سے آپ ارلیئر میں ڈائی میتومورف مینکوزیب کسی اچھے بیڈین کا یوز کریں انشاءاللہ یا زنک بیس فنجی سائیڈ کو یوز کریں تو آپ کے پودے جو ہے نا بہترین طریقے سے چلیں گے باقی اس کی جو فرٹی لائزرز ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک علاق سے ویڈیو بنائیں گے تو اپنے ہوس کو دے اجازت ہے اللہ حافظ